بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی اخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بولاتا اسلام علیکم ناظرین میرا نام فاروق شراز ہے ٹرانسپیرنٹ پرپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی ہماری یہ جو مختصر ویڈیو ہے یہ ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے بارے میں اس میں جیسا کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ 20 اگست 2022 کو اس کی ارلی برڈ بیلٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تو کل چونکہ 20 اگست تھا تو اس کی ارلی برڈ بیلٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوئے ہیں کن کن کو پلوٹ کے نمبرز آسائن ہوئے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا نام جو ہے وہ بیلٹ میں آ چکا ہے اور ان کو پلوٹ نمبر آسائن ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اس بیلٹ میں نہیں آ سکے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا ان کے لیے بھی کوئی آپشن ہے ان کو پلوٹ کہاں پہ ملے گا ایچ اینڈ ایوری تنگ انشاءاللہ ہم اس والی ویڈیو کے اندر کور کریں گے یہ ایک بڑی جامع قسم کی میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں تقریباً سارے کوئسٹنز جو ہیں وہ آنسر ہو جائیں گے اس لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی انفرومیٹیوز ملتی رہیں ناظرین ایک چیز کی یہاں پہ میں کلیریٹی آپ کو ضرور دے دوں کہ ہمارا جو چینل ہے ہماری جو ایجنسی ہے اس کا نام ہے ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ صرف اور صرف ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کے نام سے ہی کام کر رہی ہیں اس کا لوگو بھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس کا لوگو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کا جو انیشیل ہے اس کو ٹی پی بولتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کسی بھی برانچ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی اور ایجنسی کے ساتھ جنہوں نے ہمارے اس چینل کی وساطت سے اپنے ساتھ ٹرانسپیرنٹ کا نام جو ہے وہ منصوب کر لیا ہے اس میں بہت سارے مارکیٹ کے اندر اس وقت مجھے جو ہے وہ نیوز مل رہی ہیں جس میں میں کسی کا نام نہیں دینا چاہتا کسی نے آگے اس کے انویسٹمنٹ لگایا ہوا ہے کسی نے اس کے آگے مارکیٹنگ لگایا ہوا ہے بٹ ہمارا چینل صرف اور صرف ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کے نام سے ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی کسی دوسری برانچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی دوسری مارکیٹنگ ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ایک کلیرٹی ہو گئی اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر ناظرین کہ کل 20 اگست 2022 کو ارلی بیلٹ جو ہے اس کی بیلٹنگ ہو چکی ہے ایز پردہ سوسائٹی کمیٹمنٹ انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ کو اونر کیا ہے اور بیلٹ کر دیا گیا اور اس کے اندر 1962 یا 1963 کا کاؤنٹ ہے جن لوگوں کو پلوٹ کے نمبرز اسائن کر دیے گئے ہیں میں ان تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو لوگ اس بیلٹ کا پارٹ بنے اور ان کو پلوٹ کے نمبرز اسائن ہو گئے اب اگلا کوئیسٹن یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو یہ والے پلوٹ کے نمبرز اسائن ہوئے ہیں اور ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کو پلوٹ کے نمبر مل گیا ہے تو ناظرین اس کے لیے سوسائٹی آپ کو باقاعدہ یا تو میسیج بھیجے گی یا آپ کے گھروں کے اوپر لیٹرز جو ہیں وہ ایشو کیے جائیں گے جس کے تھو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا نام جو ہے وہ بیلٹ میں آ چکا ہے آپ کو پلوٹ نمبر لگ گیا ہے اور آپ کا پلوٹ نمبر کون سا ہے بغیرہ بغیرہ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس میں کتنے پرسنٹیج تک لوگوں کو پلوٹ نمبرز اسائن ہوئے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے ناظرین کہ سیونٹی پرسنٹ جتنے بھی مطلب کوٹا تھا ٹوٹل کوٹا جو تھا اس کا سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ بیلٹ کر دیا گیا ہے تھرٹی پرسنٹ بیلٹ ابھی باقی ہے یہ تھرٹی پرسنٹ بیلٹ کون سے لوگوں کے لیے ہوگی یہ ان والے لوگوں کے لیے ہوگی جو مارکیٹ کے اندر ابھی بھی اوپن فائلز موجود ہیں سیکٹر ون کی پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ ایک کنال یہ تھرٹی پرسنٹ کا کوٹا ان کا ہے پلس اس کے اندر جو اوورسیز کا ایک کوٹا تھا آٹھ مرلہ اور چودہ مرلہ والا وہ بھی شامل ہوگا اور ان دونوں کو ملا کے کمبائنڈ ایک جو ہے بیلٹ ہوگی اور وہ ہوگی تیس سپٹمبر دو ہزار بائیس کو مطلب ایک مہینہ دس دن کا تقریباً ٹائم ہے جو لوگ رہ گئے ہیں جو لوگ بوکنگ نہیں کروا سکے تھے مارکیٹ کے اندر ابھی بھی فائلز موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کے جو ہے وہ بوکنگ وہ کروا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگلے والی بیلٹ جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے تو دس اس دا ویری گوڈ ٹائم یہ ایک گولڈن اپرچنٹی ہے اور ہم مشکور ہیں بی ایس ایم ڈیویلپرز کے بی ایس ایم مینجمنٹ کے جنہوں نے ایک اور چانس دیا ہے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کا آپ اس چانس کو مز مت کیجئے گا اس میں بھرپور حصہ ڈالیں اور اپنی انویسمنٹ جو ہے اس کو سکیور کریں انویسمنٹ کرنے کے لیے ہمارے دیئے کے نمبرز آپ لوگوں کے لیے ہیں اب آتے ہیں ناظرین اگلی چیز کی طرف وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ تھی ناظرین کہ دو تین انویسمنٹس ہوئی تھی اسی جو ایونٹ تھا اس کے اندر جب بیلٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ کمرشل جو ہے وہ بھی لانچ کیا جا رہا ہے بہت جلد مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو کمرشل کی فائلز بھی نظر آئیں گی اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دیں کہ کیونکہ اب بیلٹ ہو چکی ہیں پلوٹ نمبرز لگ چکے ہیں اب ری سیل جو ہے اس کو بھی اوپن کر دیا جائے گا موسٹ پابیبلی منڈے سے ری سیل کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور جن لوگوں نے جسٹ انویسمنٹ پرپس کے لیے یہ والی فائلیں خریدی ہوئی تھی اب ان بہت جنکہ پلوٹ کے نمبرز لگے ہوں گے تو اب اس کے اوپر پروفٹ چلنا شروع ہو جائے گا اب یہ پروفٹ کے اوپر فائلیں بکیں گی یہ پروفٹ کتنا ہوگا یہ ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی مارکیٹ میں جو ہی فائلز آئیں گی پھر پتا چلے گا کہ مارکیٹ کے اوپر پروفٹ کس ریشو کے ساتھ چلے گا یہ ویدہ پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے تو یہ بھی اچھی ایک چیز ہے انویسٹرز کے لیے کہ ان کی فائلز جو ہے ان کے اوپر پروفٹ بھی آنا شروع ہو گیا دوسری انویسٹمنٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 30 سپٹمبر 2022 کو ایک اور بیلٹ ہوگی اس بیلٹ کے اندر جو ہے مزید آپ کو پلوٹ کے نمبرز اسائن ہوں گے اب اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ سیکٹر اے میں آئیں گے کچھ لوگ ہوں گے جو سیکٹر بی میں آئیں گے اب اس کے بھی تھوڑا سا کمپیریزن میں کر دیتا ہوں آپ کو اس کا کمپیریزن یہ ہے کہ جو سیکٹر ون میں آئیں گے اس کو چھ مہینے کے اندر اندر قبضہ دے دیا جائے گا اور جو سیکٹر بی میں آئیں گے ان کو ایس پر سوسائٹی نو مہینے کے اندر اندر قبضہ دیا جائے گا فرق اتنا ہے تین مہینوں کا سیکٹر اے اور سیکٹر بی کی ڈیلیوری میں صرف تین مہینوں کا ڈیفرنس ہے باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ساری ایمنٹیز اسی طرح سے ہی ملیں گی اسی طرح سے سٹریٹ لائٹس ملیں گی سیوریج ملے گی روڈ نیٹورک ملے گا ایچ اینڈ ایوریتھنگ آپ کو ہر طرح سے اسی طرح سے ملے گی صرف اور صرف ڈیلیوری ٹائم کا ڈیفرنس ہوگا اور وہ ڈیفرنس بھی کوئی بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہوگا وہ صرف تری منس کا ڈیفرنس ہوگا تو اگر آپ کا پلوٹ بی بلوک میں دی جاتا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف تین مہینے کا صبر اور مزید کرنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ تلہ اس میں بھی پوزیشن مل جائے گی فائنل ایرانوسمنٹ فائنل ایرانوسمنٹ یہ ہے ناظرین کہ بی ایس ایم ڈیویلپر نے اپنی کامیابیوں کو سمیٹھتے ہوئے پہلا جو پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا وہ کیا تھا گوادر کے اندر گولف سٹی کے نام سے کامیابی کے ساتھ 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 کامیابی کے س کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو منڈی بہاودین والا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی بہت جلد لانچ کر دیا جائے گا اس کی بھی اسی طرح سے پری لانچنگ پرائسز جو ہیں وہ آ جائیں گی مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے اوپر اس کو بھی انانونس کریں گے تو یہ اوورال میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمرائز کر دوں تمام چیزیں جو کہ اس وقت نیو میٹرو سٹی گجرخان کے بارے میں چل رہی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرانسپیرنٹ پروپٹیز ایک باعتماد ادارہ ہے ناظرین اور گورنمنٹ کے تمام اداروں سے جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے منظور شدہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ بزنس بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ اتمنان کے ساتھ ہمارے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک رپے کی ذمہ داری ہم قبول کریں گے آپ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہوگی اس کمیٹمنٹ کو اونر کیا جائے گا یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اور جب تک آپ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم سروسز دیں گے آپ فار ایگزمپل آپ نے پلوٹ خریدا فائل خریدی آپ چھ مہینے رکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ ایک سال رکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ چار سال رکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک یا دو دن یا چار دن یا ایک مہینہ یا دو مہینے کی گیم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ پاک زندگی اور صحت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تمام کمیٹمنٹس کو پورا کریں گے میں آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اور ہمیں اپنی محبتوں اور دعاوں سے نواز دیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شیراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹوپے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ لیے بھائی